بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں نے جو ویلوگ بنایا ہے وہ ہے میکرونی اور میکرونی میں میں نے کیا ڈالا یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی اس کو آپ کو دیکھنے میں جانے کوئی پوری ویڈیو دیکھنے پڑے گی تو پانی کو میں نے گرم کر لیا تو اس میں تھوڑا سا ڈال لوں گی میں نے گھی ڈال ہے اب تھوڑا سا ذائقے کے لیے نمک ڈال دوں گی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میکرونیوں کو ابالنا ہے کچھے تو ہم کھا نہیں سکتے اس کو ابالیں گے تو یہ تھوڑی سی میں نے میکرونییں لی پانی کو بھی ماشاء رہو بھالا آ چکا ہے تو ہم میکرونییں جائے گی پانی کے اندر تو اب اس کو تھوڑا سا ہلا کے رکھیں گے تاکہ میکرونی نیچے نہ لگ جائے تو یہ ایک نئی ڈیش ہے میں نے جو ٹرائی کیے لے کہ کھا کے بہت 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 مزا ہے اگر میرے چینل پر نیو ہے ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبکرائب درو کیجئے گا سبکرائب کو ایک تو بنتا ہے کیونکہ یہ فری کا ہے نو ٹیکس نو منی نو ڈالر کلک مائی سبکرائب چینل تین اگلی ہے میں نے اس کو میں نے چھیل کے الگ رکھ لیا تھا اب دیکھیں ماشاء اللہ یہ پکنے کے لیے بلکل تیار ہے ریڈی تھوڑا سا اوبار لیں گے تو یہ دیکھیں مطلب کہ ابل گئے ہیں اب اس کا پانی نکال دیں گے اور اس کو ٹھنڈہ اور نکال رکھ دیں گے اب جو نیکس میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس میں کیا ڈالا تھا یعنی آپ چکرائب میکرونی کھاتے ہوں گے تو کیمہ میکرونی تو آج میں نے یہ ذرا سے ہٹ کے کام کیا ہے تو یہ ہے تو ساسپان لیا ہے ساسپان میں تھوڑا سا میں نے ڈال دیا ہے گی اب گیہ ڈالیں یہ آپ کی مرضی ہے تو گیہ ڈال لیا میں نے اب اس میں ڈالیں گے میں تھوڑا سا لسن ڈالا ہے کیونکہ ثوری سی تو میں نے بنانی ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا لسن ہی ڈالیا ہے لسنوں کو اچھی طرح ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے بس تھوڑا سا کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا تھوڑا سا کریں گے پھر اس کے بعد اس میں ڈالی جائیں گے گرین چلی یعنی ہری مرچے نیکس ٹیپ ہمارا یہی ہے اب اس کو بھی تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کرنا ہے تو یہ فرائی ہونے کے بعد اس میں ڈالے جائیں گے پیاز نہیں ابھی نہیں پیاز کی باری آئی ابھی تو اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد پھر آئے گی پیاز کی باری ابھی تو آپ نے چینل کو سبکرائب ضرور کرنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیاز بھی اس کے اندر آ چکے ہیں اس کا ہی انتظار تھا پیاز کا تو اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تاکہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے تو اچھا رنگ آ جاتا ہے اب اس میں مسالہ جاتا ڈالے جائیں گے تو یہ بلکل دیسی مہمرا ہوں گی مہکرونی ہے تو یہ دیکھیں تو اس میں فرائی کر لیا ہے اب اس میں ڈالا جائے گا نمک حسب زائی کا ڈالی گا جیسے آپ کی مرضی ہے یہ جاری ریڈ چلی سرخ مرچ اور یہ ہے حلدی حلدی بھی ڈالیں گے یہ ہے کالی مرچ پھر اس میں ڈالا جائے گا زیرہ اور تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ جس میں وہی پیسو اور گرم مسالہ ڈالیں گے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے لونگ لائچ چیز ہیڑا تو ہر چیز آ جاتی ہے جوائن وغیرہ بھی اب اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اب میں بتاؤں گی کہ اس میں کیا ڈالیں گے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اگ وغیرہ دیکھیں کہ اس میں تو اگ ہی جائیں گے جو اگ تھے وہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں جیسے اب اگ ڈالیں گے آپ نے فوراں اس کو اچھتا ہے مکس کرنا شروع کر دینا کیونکہ فوراں تو ایک منٹ کے بعد ضرور کر لیے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو اگ ہے وہ نیچے لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لئے اس کو ہم مسال سے ہلائیں گے تو پھر ہی اچھی طرح پک جائے گا اب اس کو اچھی طرح مکس کیا جائے گا تو مکس کرنے کے بعد اب اس کا انتظار کیا جائے گا تاکہ اچھی طرح پک جائے اور پھر ہم لوگ کھا سکیں تو آپ نے اگر اور میری چینل کی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے چینل پر ویڈیو کیجئے گا اور سبکرائب ضرور کیجئے گا آپ نے بتانا ہے کہ میرے آپ کو آپ کو یہ ریسیفی میری کیسی اچھی لگی ہے یعنی آپ گھر میں ٹرائے کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اور یہ بھی بتائے گا کہ آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس شہر کس سٹی کس گاؤں کس ملک کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں تو ضرور بتائے گا وہ ماکرونی ٹھنڈی ہو چکی تھی تو میں نے اس کو اس میں ڈالنا شروع کر دی ہیں چٹ پر بجانی آپ گھر میں چھوٹا سا چسکہ لگا سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اب یہ میں ڈال لیں اب اس کو اچھی سا مکس کیا جائے گا یہ دیکھیں جو نیچے مسالہ سے وہ اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب اس میں جو سورس ہے وہ ڈالی شروع ہو گئے جیسے چیری سورس سویا سورس ٹپناٹر کیچپ چیز وغیرہ جو بھی آپ کی مرضی ڈال لیں تو سوری سورس ایک چمل ڈالوں گی سوری سورس اسمال کیا ہے چیری سورس اسمال کی تاکہ اس میں تھوڑا سا کھٹاپن آجے تھوڑا سا مزیدہ کام بڑھ جائے تاکہ کھان کے مزا آجائے اور مرچ مسالہ بھی ہم بتایا پاکستان ٹکا کے کھاتے ہیں جب تک مو نہ سا جائے ایسا ڈال تو یہ میں نے چیری سورس بھی ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب اس کو کھائیں گے اور ماشاءاللہ کافی ایک یونیک ہٹکے ریسیپی میری بنی ہے تو ایسے کھا کے مزا آیا تھا چیکر میکرونیاں ہو جائے ہیں تو یہ کیمہ میکرونیاں ہم کھاتے ہی رہتے ہیں یعنی کہ اگر چیکر نہ ہو تو ہم لوگ ایسے میکرونی بنا سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں آپ گھر میں درور ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ گھر میں ٹرائے کی ہے اور آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اور میرے چینل پر جزر درو کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ